بسم اللہ الرحمن الرحیم قبض کا طب نبی سے پوری علاج اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم قبض یعنی کونسٹی پیشن سے پوری نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند حرامین آپ سے شیئر کر رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے اس بیماری میں مبتلا بے شمار افراد رحمتِ الہی سے پوری شفاق آ چکے ہیں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر ایک جب رفع حاجت کے لیے بیٹھو تو سارے جسم کا بوجھ پائیں پاؤں پر ڈال دو اور دائیں پاؤں کھڑا رکھو ایسا کرنے سے سارا گند براز آسانی سے خارج ہو جاتا ہے اور قبض رفع ہو جاتی ہے اور طبیعت درست رہتی ہے حدیث نمبر دو سنا مکی استعمال کرو یہ قبض کو رفع کرتی ہے حدیث نمبر تین خربوزہ استعمال کرو یہ قبض کو ختم کرتا ہے حدیث نمبر چار شہد کو استعمال کرو یہ فضلات کو خارج کرتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے اور سدوں کو نکالتا ہے ناظرین اس بارے میں امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ایک پیالی گرم پانی میں ایک چمچ شہد بھول کر نہار مو پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ قبض اگر مستقل رہے تو بابا سیر کی شکل اختیار کر جاتی ہے جس میں سٹول کے ساتھ بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور مسے بھی نکل آتے ہیں جس وجہ سے مریض اپنے آپ سے بے حد ہنچن محسوس کرتا ہے اور چھٹھڑے پن کا شکار بھی ہو جاتا ہے تو ناظرین آپ کی بہترین صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ قبض بروقت ختم ہو تو ہماری رائے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام رضا علیہ السلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق قبض کا علاج خود کریں انشاءاللہ کوئی شفاعت آہوگی ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ